قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتی ہے رفع الاس سماوات تو اس سے میں اس کرتا ہوں میں ایک طور مذہب سے اعتقدر ہوں ایک طور پر کہہ رہے ہیں صرف تھوڑے چند منٹ باقی ہیں میرے بات سن لجئے یہ کہیں نہیں آیا رفع الاس سماوات یہی تو ہم شور مجھ آ رہے ہیں بڑی دیر سے کھلا کے لئے دکھاؤ تو صحیح یہ آیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ وہ ہرگز مسیح کو قتل نہیں کر سکے بَلْ رَفَاهُ اللَّهُ الْيَحِ اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف فرما لیا سما کا اشارتاً بھی ذکر نہیں اب اللہ کی طرف رفع اگر منصوب ہو تو جسمانی حرکت ہوئی نہیں سکتی کیونکہ جہاں مسیح تھا وہاں خدا تھا جہاں انسان یا کوئی وجود بھی ہواں خدا ہے اَنَ مَا تَوَلُّو فَسَمَّ مَا جُحُلَّائِ جس طرف بھی تمو کرو اللہ کا چہرہ تو اس طرف ہے تو اگر ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کرے تو ایک طرف بظاہر خدا کی طرف جا رہا ہوگا دوسری طرف خدا سے دور بھی جا رہا ہوگا تو رفع الاللہ کا وضمون جو ہے وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی موجود ہے اس سے روحانی مدارج کی ترقی کا معنی ملتا ہے جسمانی حرکت نہیں مثلاً بلن باہور اس کے مطلق فرماتا ہے وَلَوْشَا وَلَوْشَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْدِ بلن باہور میں کچھ اچھی باتیں بھی تھی ان صلاحیتوں کے پیش نظر وَلَوْشَيْنَا اگر ہم اسے چاہتے لَرَفَانَاهُ بِهَا ہم اس کا رفع فرماتے ہیں وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْدِ وہ زمین کی طرف جھک گیا اب غور کر کے دیکھ لیں رفع کا اگر معنی جسمانی رفع ہو سکتا ہے تو یہاں زیادہ اہم ہے ضروری ہے کیونکہ زمین کی طرف جھکنے کا بھی مخالفانہ مضمون موجود ہے لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا داری کی طرف جھکنا یہ زمین کی طرف جھکنا ہے اور اللہ کی طرف آسمان کی طرف یہاں رفع نہ ہو بے حاصل رفع نہ کا ذکر ہے جب رفع آتا ہے خدا رفع فرماتا ہے درجوں کی بلندی روحانی مداری کی طرف مضمون ہوتا ہے اب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی دو سجدوں کے درمیان سب فرقے تو نہیں کرتے مگر اکثر فرقے کرتے کیا دعا ہے ورفانی اے اللہ میرا رفع فرما دے تو اگر رفع کا مطلب لفظی طور پر آسمان پر اٹھانا ہے تو کیا وہ مومن ایک ہی سجدے سے ایسا عجز آ گیا کہ سجدے سے باہر نکلتے کہا خدا بس اگلا سجدہ نہ کروا مجھے یہی سے اوپر اٹھا دو سجدوں کے درمیان جو پڑھا جاتا ہے وہ تو یہ ہے اللہ مغفر لی وجبورنی اللہ مغفر لی بادنی ورزکنی ورفانی وجبورنی وحدنی وعافنی اس میں ورفانی بھی ہے یہی میں ایسا کر رہا ہوں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہاں رفع کا کیا موقع ہے جنہاں معذر کے ساتھ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو رفع کا یہ موقع ہے کہ وہ خدا کے حضور زلیل ہو گیا میں معذر چاہتا ہوں سر مٹی سے ملا دیا تو اس کا طبیع تقاضہ ہے کہ اس کے درجے بلند کیے جائیں چونکہ 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 چونکہ